بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی ٹانگ ہے رستم نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہا کیا مطلب ہے تمہارا آپ کی ٹانگ ہے بھائی یعنی ساردی ہسپتال میں اسے پھر سے آپ کے جسم کا حصہ بنانے کی کوشش کی جائے گی مم میری ٹانگ کہاں ہیں میری ٹانگ رستم کے لحظے میں بے بنا حیرت تھی وہ ناظر کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس کی ذہنی خالد پر شک ہو ناظر انسیگریٹ کا طویل کش لیا آپ کو وہ چمڑے کا تھیلہ یاد ہے جس کا ذکر شانی بی بی نے کئی بار آپ سے کیا تھا شروع شروع میں آپ نے خود بھی مجھ سے اس تھیلے کے بارے میں پوچھا تھا وڑے ڈیلے کی لڑائی کے بعد وہ تھیلہ ایک اخبار نویس کے ہاتھ میں نظر آیا تھا ہاں مجھے یاد ہے لیکن مجھ سے پہلیاں نہ پیچھواؤ صاف صاف بتاؤ کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو اس تھیلے میں آپ کی کٹیوی ٹانگ تھی ناظر نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا کٹیوی ٹانگ تھی لیکن یہ تو کئی مہینے پہلے کی بات ہے وہ ٹانگ اب تک پڑی ہوئی ہے نہ صرف پڑی ہوئی ہے بلکہ اسی طرح تروز آتا ہے اسے دیکھیں تو لگتا ہے کہ اسے ابھی آپ کے جسم سے علیہ دا کیا گیا ہے رسم ناقابل یقین نظروں سے ناظر کو دیکھ رہا تھا اسے بتا تھا کہ ناظر نشا نہیں کرتا ورنہ اسے ضرور گمان گزرتا کہ وہ ہوش میں نہیں ہے لیکن آج اس بارش کی رات میں اور اس کمرے کی تنہائی میں ناصر جو کچھ کہہ رہا تھا وہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا کیا تمہیں میرے ساتھ مزاق کرنے کے لیے کوئی اور بات نہیں سوج رہی نہیں بھائی میں آپ سے اس قسم کے مزاق کا سوچ بھی نہیں سکتا میں جو کچھ آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ میرے علم کے مطابق بلکل صحیح ہے امید ہے کہ آپ اسے دھیان سے سنیں گے ورسم کو سوالیاں نظروں سے دیکھتا چلا جا رہا تھا ورسم نے دیوار سے ٹیک لگائی اور خارے ہوئے لہجمہ بولا سناو تین کی چھتوں والی اس پاڑی عمارت پر بارش تواتل سے گر رہی تھی گائے بگائے زور سے بجلی چمکتی تھی اور خواہ میں جومتے ہوئے بلند کامت درخت روشن ہو جاتے تھے ان درختوں کے پیچھے بہت فاصلے پر یوبیا اور نتیا گلی وغیرہ کی چھوٹیاں تھی لیکن فیل وقت یہ دور کے سارے مناظر تاریخی اور بادلوں میں چھوپے ہوئے تھے ناصر نے بھی سر پر آلتی پالتی مار کر کمبل اپنے پیٹ تک کھینچا اور نیا سگرٹ سلکا کر بولا روشن بھائی میری طرح آپ کے لئے بھی سب گندل کا نام نیا نہیں ہے آپ نے بھی سجی پوتے کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہوگا سب گندل کی خصوصیت تو وہ ہے جسے میں اور آپ اور ہم سب جانتے ہیں یہ عمر رسیدہ افراد کے لئے غیر معمولی خد تک توانائی بخش ہے اس کے اثرات کرشماتی ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی سپوتے کی ایک کشماتی خاصیت ہے اور یہ خاصیت پہلی خاصیت سے کہیں زیادہ اہم اور حیران کن ہے اور یہ دوسری خاصیت ہی ہے جس کی وجہ سے میسٹر سٹیفر اور میسٹر فیلپ جیسے لوگ زیادہ شدہ سے جڑی بوٹی کی طرف متوجہ ہوئے ہیں ناصر نے چانلہ میں توقف کیا اور بات چاری رکھ جو بولا سب گندل کی ایک دوسری خصوصیت بھی میڈیکل کے حوالے سے ہے مختلف تجربوں کے دوران میں بلکل اتفاقیہ طور پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس پودے میں زخم کو مندبل کرنے اور زندہ اسام کے ٹوٹے وی ٹیشیوز کو آپس میں جوڑنے کی خیرتناک خاصیت پائی جاتی ہے شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل انسانی اور حیوانی جسم کے کٹیوے آزاد کو جوڑنے کی سرجری ترقی کر گئی ہے خدا نہ خاصہ کسی شخص کی انگلی یا ہاتھ وغیرہ کٹ شاتا ہے اور یہ کٹا ہوئی سا بروقت کسی اچھے سرجن تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے جڑنے کے امکان ہوتے ہیں لیکن ایک ڈاکٹر کی ایسی ایسے بیعت جانتا ہوں کہ اس میں بہت سی پیچیدگیاں بھی ہوتی ہیں اڈی کے ساتھ اڈی کا جڑنا تو آسان ہوتا ہے لیکن گوشت اور پٹھوں کا صحیح طریقے سے جڑنا اور ان میں خون کی روانی بہار ہونا سب سے اہم مسئلہ ہوتا ہے اسی امپراپر سرکولیشن آف بلڈ کہتے ہیں اور اسی سرجری کی ناکامی یا کامجابی کا فیصلہ ہوتا ہے ناسی رام طور پر سیگرٹ نہیں پیتا تھا لیکن کسی نازک موضوع پر بات کرتے ہوئے یہ اہم امور پر سوچتے ہوئے وہ سموکنگ کا سارا لیتا تھا ایک گہرہ کش لے کر اس نے بات چاری رکھی رستم بھائی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ پٹھوں کا درست لنک اور خون کی نہایت باریک رہگوں کا مربوط ہونا کتنا مشکل عمر ہوتا ہے جسم کا کٹا ہوا حصہ اگر چھوٹا ہو مثل انگلی کی پور وغیرہ تو اس کا جڑنا سہل ہوتا ہے بڑے اپریشن میں یہ کام بے خد دشوار ہوتا ہے اور آپ کی تو ایک بٹا تین ٹانگ کٹی ہوئی ہے ہم اس ٹانگ کو لے کر دنیا کے مہنگے سے مہنگے کلینی کیا ہسپیٹل میں لے جائیں کوئی سے دوبارہ سے آپ کے جسم کا حصہ بنانے کا دعویٰ نہیں کر سکتا حقیقی یہ ہے کہ کٹنے کے چاندی سیکنڈ بعد جسم کا حصہ تیبی طور پر مردہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ لوگ اس کو زندہ کیسے کریں گے یہی تو انہوں کی بات ہے جی میں نے سب گندل کے حیرت انگیز حصرات ایک شخص کے پاؤں کی کٹی ہوئی تین انگلیوں پر دیکھیں یہ ایک کھیت مزدور ہے اور یہی اس عمارت میں موجود ہے معمولی سا لگڑا کر چلتا تھا اس کی انگلیاں جڑ سے کٹ کر علیدہ ہو گئی تھی ہڈی کے کچھ ٹکڑے بھی غائب تھے ان لوگوں نے خاص طریقے سے ان انگلیوں کی ہڈیاں مکمل کی اس طریقے کو بون گرفٹنگ کہا جاتا ہے انگلیوں کو یوں جوڑا جاتا ہے کہ وہ نہ صرف حرقت کرتی ہیں بلکہ ان میں خر طرح کی حص بھی باقی ہے یعنی ان کے رگ پٹے ہی نہیں کٹی ہوئے آساب بھی بحال ہوئے ہیں میں آپ کو کیسے سمجھاؤں یہ بات حیرتناک ہے اس نے چلنا میں توقف کر کے گہری سانس لی اور موضوع بدل کر بولا وڈے ڈیری کی لڑائی کے بعد آپ کی کٹی ہوئی ٹانگ وہ جوان سال اخبار نویسوں چیشتی اور ردوان کو گاس پر پڑی ہوئی ملی تھی انہوں نے دل کڑا کر کے تادہ خون میں لتھری ہوئی یہ ٹانگ ایک بھوری میں ڈالی اور کیم میں لے آئے انہیں یقین تھا کہ یہ ٹانگ آپ ہی کے جسم سے جھتا ہوئی ہے اس وقت ان کے وہمہ گمہ میں بھی نہیں تھا کہ اس ٹانگ کو پھر سے آپ کی جسم کا حصہ بنانے کے لکے کہیں محفوظ کیا جا سکتا ہے تو ان کے اندر کی اوشیار عورت نے انہیں ایک دم چوکس کر دیا انہیں معلوم تھا کہ ان کا شہر ان کا باس اور دیکھر افراد جو حیران کن ریسرچ کر رہے ہیں وہ کس روخ پر جا رہی گیا کٹی ہوئی انسانی اور اہوانی ازا کو پھر سے جسم کا حصہ بنانے میں سب گندل کا جو کردار سامنے آیا تھا گریز صاحبہ اس سے بھی واقف تھی انہوں نے فوری طور پر اپنا سینئر اخبار نویس زمیر احمد سے مشورہ کیا اور آپ کی کٹی ہوئی ٹانگ کو فوری طور پر محفوظ کرنے کا فیصلہ کیا گیا گریز صاحبہ کا اندادہ تھا کہ اگر ٹانگ کو ایک دو گھنٹے کے اندر ریفریجیریٹر تک نہ پہنچایا جا سکا تو پھر یہ بیکار ہو جائے گی اسے فوری طور پر مقصود پٹیوں میں لپیٹ کر چمڑے کے ایک بیگ میں رکھا گیا اور اس بیگ کو ہیلیکاپٹر کے ذریعے ایک گھنٹے کے اندر لاہور پہنچا دیا گیا اس وقت چیلیکاپٹر میں پولیس کے کئی افسر بھی سوار تھے کسی کو خبر نہ ہو سکی کہ آپ کی کٹی ہوئی ٹانگ ان کے ساتھ سفر کر رہی گیا لاہور میں آپ کی ٹانگ ایک جدید پرائیویٹ کلینک میں گئی پھر مسٹر سٹیفن، مسٹر فلپ اور ڈاکٹر رابرٹ وغیرہ کی تحویل میں چلی گئی یہاں تھا کہہ کر ناصر نے چلنے میں توقف کیا اور بولا اس کے بعد تیمی طور پر آپ کی کٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ کیا ہوتا رہا یہ گلمبی کہانی ہے اس کہانی کہ کہیں سے آپ کے لئے غیر دلچسپ ہوں گے اور کچھ باتیں ایسی بھی ہوں گی جو آپ کی سمجھ میں نہیں آسکیں گی میں آپ کو بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ آپ کی کٹی ہوئی ٹانگ کو سپیشل ٹریٹمنٹ سے گزارا گیا ہے اس کو صرف محفوظ نہیں کیا گیا بلکہ اسے مسلسل ٹریٹ بھی کیا جاتا رہا ہے اس کے لئے سب گندل سے چند میڈیسن تیار کی گئی تھی ان میں سے ایک میڈیسن وہ بھی ہے جو میں آپ کی ٹانگ کی زخم پر وقتن فوقتن لگاتا رہا ہوں ووسیار رنگ کا مرم رستم نے دریافت کیا جی ہاں ہم اسے فرسٹ آئینٹمنٹ کہتے ہیں اس نے آپ کی زخم کو ٹھیک کیا لیکن ساتھ ساتھ کچھا بھی رکھا ہے یہ سب کچھ میں اور گریس ڈاکٹر رابرٹ کی ہدایت کے مطابق کرتے رہے ہیں اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جب آپ کی ٹانگ کو سرجری کے عمل سے گزارا جائے تو ٹانگ کے دونوں اسے ایک دوسرے کو جلدی کو بول کر لیں رستم یہ سب کچھ بے حد حیرانی کی عالم میں سن رہا تھا اس کے اندر ابھی تک بے یقینی کی کیفیت تھی ناصر نے کہا آپ کبھی کبھی علچ جاتے ہیں آپ کو لگتا تھا کہ میں اور گریس آپ کے زخم کو جان بوجھ کر ٹھیک نہیں ہونے دے رہے آپ کا اندازہ درست تھا ڈاکٹر رابرٹ کی ہدایت کے مطابق اس زخم کو ایک خاص طریقے سے کچھا رکھنا ضروری تھا اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے اپنی حد تک یہ کام اچھے طریقے سے انجام دیا ہے ناصر کے خاموش ہونے کے بعد رستم بھی دو تین منٹ خاموش رہا اس کے اندر الجنوں کا جال سا بچ گیا تھا اس کو گریس اور ناصر پر پورا اعتماد تھا لیکن دیگر لوگوں کے بارے میں وہ زیادہ نہیں جانتا تھا خبر نہیں کہ وہ اس پر کس طرح کا تجریبہ کرنے والے تھے اس تجریبے کے فائدے اور نقصان بھی رستم کی نظروں سے اوچل ہو گئے وہ جس ڈانگ کو یک سر فراموش کر چکا تھا وہ ناصر کے باغول ابھی تک جیتی جاگتی خالت میں موجود تھی اور حیرت انگیز طریقے سے دوبارہ جوڑے جانے کا پروگرام بڑھ رہا تھا اس نے اکتبیل سانس لیتے ہوئے ناصر سے پوچھا تم نے آخر وقت تک یہ بات مجھ سے چھپائے رکھی ہے بتا دینے میں کیا حرش تھا میرے نزدیک تو کوئی خرج نہیں تھا بلکہ میری تو خواہش تھی کیا آپ کو بتاؤں لیکن گریز صاحبہ نے سختی سے منع کر رکھا تھا اور میرا خیال ہے اور میرا خیال ہے کہ گریز صاحبہ کو ان کے شور سٹیفن اور ڈاکٹر رابرٹ وغیرہ نے منع کر رکھا تھا اس کی وجہ میری سمجھ میں تو یہی وجہ آئی ہے کہ یہ ایک بڑی انوکی سی بات ہے کئی مہینے پہلے جسم سے کٹ جانے والے پاؤں اور پنڈلی کو خصوصی طریقوں سے قابل استعمال رکھا گیا ہے اور اب انہیں پھر سے آپ کے جسم کا حصہ بنایا جا رہا ہے ظاہرہ کے کے لیے بات پھیلتی تو کئی طرح کے الٹے سیدھے تبصرے ہوتے خاص طور سے ڈاکٹر لائن کے لوگ تو اس پروگرام کو کبھی قابل عمل نہ سمجھتے اگر میں یہ اپریشن نہ کرانا چاہوں تو رستم نے پوچھا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا میری رائے میں آپ کو خر کی ذنکار نہیں کرنا چاہئے آپ کو ایک سنہری موقع ملا ہے بھائی ڈاکٹر آبرٹ اور ڈاکٹر یوسف جیسے لطوگ اس دور دراز علاقے میں آپ کے لیے موجود ہے مجھے یقین ہے کہ یہ اپریشن کام شاب رہے گا اور اس کا نتیجہ حیران کرنو کا تم ڈاکٹر ہو لیکن یہ بات کم از کم بیری سمجھ میں تو نہیں آ رہی ناصر آپ پریشان نہ ہو میرے ہوتے ہوئے آپ کو پریشانی کیسی باہرش جانے کے رک گئی بیگے ہوئے بلان درختوں کے عقب سے چان چلک رہا تھا رسم بھی سر پر دراز ہو گیا اسے شانی یاد آنے لگی تھی اسے جھتا ہوئے چودہ پندرہ گھنٹے ہی ہوئے تھے لیکن لگتا تھا کہ طویل عرصہ گزر گیا ہے وہ دور ہوتی تھی تو لگتا تھا کہ جسم کا کوئی عصہ خود سے جھتا ہو گیا ہے یہ کیسی کشش تھی یہ کیسا اسرار تھا یہ عشق کی کون سی قسم تھی وہ سمندر کا پانی تو نہیں تھی وہ تو ٹھنڈے میٹے پانی کا انمول چشمہ تھی پھر اسے پینے سے اس کی پیاس بڑکتی کیوں تھی کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ اسے اپنے بدن سے بی بی کے بدن کی خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر شامل ہو گئی تھی بے بنا طلب بن کر اس کی رگوں میں دور رہی تھی اسے کپڑے بدلنے کے لیے اپنا بیگ کھولا اس کا سارا سامان نہائیت نفع سے سے بیگ کے اندر رکھا گیا تھا تیجدہ کپڑے بے حد کرینے سے اس سے کیے گئے تھے اس نے رات کو پیننے والے کپڑے نکالے اوپر ایک پرچی رکھی تھی شب بخیر رات کی دوا کھانا نہ بھولیں یہ پرچی شانی ہی کی لکھی ہوئی تھی وہ بھی سختہ مسکرہ اٹھا رات کی دوا وہ واقعی بھولا ہوا تھا سفر کی تھکاوٹ کے سبب رات کو پرسکون نہیں دائی صبح وہ نو دس بجے کے قریب اٹھا موسم نکھرا ہوا تھا بلند درختوں کے پتے چمکیلے اور روشن تھے ان کے اگم میں نیلہ آسمان چلک رہا تھا گریس اور ناصر باہر گاز پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے نیکر پوش ڈاکٹر مالینا بھی ان کے قریب موجود تھی اور اپنے چھوٹے سائز کے روسی کتے سے اٹھکے لیاں کر رہی تھی اسے دیکھ کر واقعی یقین نہیں ہوتا تھا کہ وہ اسسسٹنٹ پروفیسر ہے نلکوں میں نیم گرم پانی موجود تھا روشن نے موہ ہاتھ دویا تولیا نکالنے کے لیے اس نے ایک بار پھر بیگ کھولا تولیا کی تہہم میں دوسری پرشی موجود تھی صبح و بخیر ناشتہ جلدی کریں دواغ آنے میں دیر ہو رہی ہے شانی کے کیافے درست ثابت ہو رہے تھے وہ مشکر آیا دوپیر سے ذرا پہلے گریس سٹیفن اور ڈاکٹر رابرٹ اسے اپریشن نمار تھائٹر کمرے میں لے گئے یہاں جدید قسم کی آلات موجود تھے دو کمپیوٹر بھی پڑے تھے تاہم مندادہ ہوتا تھا کہ ان چیزوں کو آردی طور پر یہاں لیا گیا ہے اور رکھا گیا ہے ڈاکٹر رابرٹ نیم گنجے سر اور نیلی آنکھ والا ایک نہایت کم گوش شخص تھا تامس سٹیفن خوب بولتا تھا وہ گریس کے انداز میں گلابی اردو میں بھی بات کر لیتا تھا قریبا دو گھنٹے تک رستم کی ٹانگ کے زخم کا تفصیلی معاینہ کیا گیا ٹانگ کے اندر انی معاینہ کے لیے سکریننگ مشین بھی استعمال کی گئی ڈاکٹر رابرٹ نے رستم سے مختلف سوالات پوچھے اس گفتگو میں گریس نے مترجم کے فرائز انجام دیئے کچھ دیر بعد ڈاکٹر یوسف بھی آ گیا ڈاکٹر یوسف کا تعلق انڈیا سے بتایا چاہ رہا تھا وہ قدرے انچی ناک والا اور دبلے پتلے جسم والا شخص تھا در حقیقت ایک کمزور سراپے میں ایک طاقتور محالی چھپا ہوا تھا وہ باری کا بات میں بات کرتا تھا معاینے کے بعد ڈاکٹر رابرٹ اور یوسف نے رستم کو یقین دلایا کہ نہ صرف یہ کہ سرجری کے ذریعے اس کی ٹانگ جوڑ دی جائے بلکہ وہ بڑی اچھی طرح کام بھی کرے گی بہت امکان ہے کہ پانچ چھے ماہ کے اندر وہ نارمل لوگوں کی طرح چلنے پھرنے لگے گا رستم نے دل کڑا کر کے کہا کہ وہ اپنی کٹی ہوئی ٹانگ کا باقی حصہ دیکھنا چاہتا ہے جواب میں ڈاکٹر یوسف بولا ابھی نہیں رستم صاحب آپریشن سے قبل آپ کو دکھا دیں گے ہام دھوم کو بے ہوشی کا میڈیسن نہیں دیں گے وہ ٹانگ دکھا کر بے ہوش کریں گے اسٹیفن نے ہنستے ہوئے کہا یوسف اور گریس بھی ہنستے لگے پھر گریس سنجیتہ ہوتے ہوئے بولی رستم بہت بہتر شخص کا نام ہے نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں اسٹیفن نے انتائید کی اس اپریشن کا پروگرام کب تک ہے رستم نے پوچھا بس دو چار دن کے اندر ابھی ہم آپ کو کچھ وردشیں بتاتے ہیں اور ایک دو میڈیسن دیتے ہیں ڈاکٹر یوسف نے کہا ساپیر کو دیکھتی دیکھتے ایک بار پھر قربو جوار کو گہرے بادلوں نے ڈھانپ لیا اور بارش ہونے لگی بادل کمروں کے اندر گسائے اور ہوائے شائن شائن کرتی چیڑ کے بلند درختوں میں فراتے بھرنے لگی اس کے سفید بال بکرے بکرے تھے اور چیرہ بھی جوریوں بڑھا تھا تا وہ ایک تربیہ دن بجا رہا تھا کبھی کبھی وہ اپنی کارگردگی پر خوش ہو کر خود ہی مسکرانے لگتا تھا اس بوڑے کے ایک ساتھی سامنے خال نمہ کمرے میں موجود تھا اس کمرے میں وردش کی دو تین چھوٹی مشینیں پڑی ہوئی تھی یہ دوسرا بوڑا جاگنگ مشین پر تیز سے چلنے کی مشک کر رہا تھا ایسا کرتے ہوئے وہ گائے بگائے لڑکڑا جاتا تھا ایک لڑکی جسے جوان سال عورت بھی کہا جا سکتا تھا اسے سارا دیتی تھی اور کھل کھلا کر خنسنے بھی لگتی تھی یہ دونوں وہی تھے جن سے اس عمارت میں آتے ہی سات ملاقات ہوئی تھی یہ لڑکی بستر کی چادر میں لپٹی تیزی سے باہر نکلی تھی اور بوڑا اس کے پیچھے آیا تھا ہاوی صبح تک یہ دونوں کچھ شرمندہ شرمندہ رہے تھے لیکن اب بازادی سے رستم اور ناصر وغیرہ کے سامنے گھوم بھی رہے تھے دونوں کی عمروں میں کم و بیش پچپن سال کا فرق رہا ہوگا لڑکی ہی جان خید لباس میں تھی اور جاگنگ کرتے ہوئے بوڑے کو برابر جوش تھیلا رہی تھی تھوڑا سا تیز ڈیر تھوڑا سا تیز تھوڑا سا اور ساتھ ساتھ وہ انس رہی تھی اور جاگنگ مشین کے سپیڈ میٹر پر بوڑے کی رفتار بڑھ رہی تھی دو چار منٹ بعد بوڑا بری طرح خام کیا اور لڑکی کے سارے جاگنگ مشین پر سے اتر آیا اس کے آمپنے ایک کامپنے پر لڑکی کھل کھلا کر خنس رہی تھی اسے کرسی تک لائی اور چیکی آپ سے کچھ نہیں ہوتا رفتار کل سے دو پوائنٹ کم ہے تمہاری رفتار پوری کرتے کرتے میں اگلے جہان پہنچاؤں گا بوڑا لڑکڑاتی آواز میں بولا جاگنگ سے کسی کو کچھ نہیں ہوتا وہ اٹھلائی بوڑے بندے کو کسی بھی شیعہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے بوڑا وہ ہوتا ہے جو خود کو بوڑا سمجھتا ہے لڑکی نے تولیے سے بوڑے کے چیرے اور گردن کا پسینہ پونچتے ہوئے کہا کچھ دیر بعد لڑکی نے بوڑے کو شوگر فری جوس کا ایک ٹین کھول کر دیا بوڑا جو اس کی چسکیاں لیتا آیا اور رستم اور ناصر کے قریب پیٹھ گیا پیانو بجاتے بوڑے کی طرف دیکھ کر اس نے خانک لگائی اوے نظیرے وہی کالوالا بجاج یار دو انسوں کا جوڑا بچھڑ کیا رہے نظیر نے کوئی جواب نہیں دیا اپنی بات پر بوڑا خودی دانت نکال کر خنسنے لگا اور دانت بھی زیادہ نہیں تھے صرف اوپر والے دو ہی دکھائی دی رہے تھے آپ کہاں سے آئے ہیں ناصر نے بوڑے سے سوال کیا یہ پوچھو میں کہاں سے نہیں آیا بوڑے نے طورت چواب دیا کیا مطلب ہے سر مطلب یہ کہ میرا کوئی شہر نہیں ہے اور پاکستان کے سارے شہر میرے ہیں زبردست آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت گھومے پھیرے ہیں ناصر نے کہا پھیراتوں میں خود ہوں لیکن گھمایا لوگوں نے ہے ایک دم گھمایا ہے مت مار ڈالی ہے کوئی کاروبار کرتے رہے ہیں آپ وہ انسا اور اس کے پوپلے موں میں سرخ سرخ سے زبان اپنی جلک دکھلانے لگی اب وہ اپنی ہاں پی ہوئی سانسوں پر کافی حد تک کابو پا چکا تھا سر کو اس بات میں جنبش دے کر پولا ہاں پاکستان کے قریباً سارے شہروں میں میرا کاروبار رہا ہے بہت دور دور تک گیا ہوں سر کیا کرتے تھے آپ ناصر نے پوچھا سر اس نے ناصر کا لفظ دور آیا یوں لگا کہ اس خطاب نے اسے کافی مزہ دیا ہے کچھ دیر توقف کرنے کے بعد اس نے کہا میں نے پاکستان کے تقریباً سارے شہروں میں بیک مانگی ہے لاہور، بلتان، کراچی اور کوئیٹا اب کتنے نام بتاؤں تمہیں رسم اور ناصر کو بھوڑے کے پیان پر بہت زیادہ حیرت نہیں ہوئی بے شک وہ قیمتی ٹریک سوٹ میں تھا اور جاگر وغیرہ پہن رہے تھے پھر بھی اس کے لبو لیجے اور طور اعتبار میں کوئی ایسی بات تھی جسے اندادہ ہوتا تھا کہ وہ کلاش قسم کا شخص ہے اور اتفاقاً اپر کلاش میں آگیا ہے بہرل یہ بھی اس کی خوبی تھی کہ اس نے حقیقت چھپائی نہیں تھی وہ انس نے لگا یہ سچ سن کر تھوڑی سی حیرانی تم لوگوں کو ضرور ہوئی ہوگی ہاں بات بھی حیرانی کی ہے یہ بڑے صاحب کا بڑا پن ہے کہ ان کی وجہ سے میرے جیسے بیکاری کو بھی اب لوگ سر کہہ دیتے ہیں یہ بڑے صاحب کون ہے؟ ناصر نے پوچھا اچھی بات ہے جن کے بہمان ٹھہرے ہوئے ہو ان کا ہی نہیں پتا اسٹیفن سیب وہ اسٹیفن کو اسٹیفن کہہ رہا تھا اور ایسا کہتے اس کے موں سے تھوک کے بہت سے چھینٹے اڑ گئے تھے رسطم نے الٹے ہاتھ سے اپنا رخصار صاف کیا اچھا اچھا آپ اسٹیفن صاحب کی بات کر رہے ہیں یہ تو واقعی بہت اچھے آدمی ہے اچھے بھی زندہ دل بھی اور ہنسنے کھیلنے والے بھی اپنے پیسے پر سام بن کر نہیں بیٹھتے دوسروں پر خرش کرتے ہیں اور اپنا بھی جو دل چاہتا ہے کرتے ہیں دیکھو ہم تینوں بڑھوں کو کہاں کہاں سے اٹھا کر لائے ہیں اچھا کھلا رہے ہیں اچھا پینا رہے ہیں اس عمر میں ہم کو پھر سے جوانی کی بارے دکھا دی آج سے دو چار مہینے پہلے میں فیصل آباد کے گھنٹا گھر کے سامنے بیک مانگتا تھا وہیں پر اٹھرا پی کر ایک کسائی کے پھٹے کے نیچے سو جاتا تھا اسٹیفن سیب نے مجھے وہاں سے اٹھایا مجھ پر مہربانیاں کیوں اور آج میں یہاں پر ہوں لگتا ہے کہ میں پھر سے پیدا ہوا ہوں پھر سے سیت اور جوانی ملیا مجھے پہلے بھرنے کو دل چاہتا تھا اب زندہ رہنے کو دل چاہتا ہے میری عمر چورہ سی سال سے اوپر ہے لیکن لگتا ہے پھر سے چالیس کا ہو گیا ہوں سچ کہتے ہیں کہ بندے کو پریشانی نہ ہو بیماری نہ ہو اس کو اچھی خوراک ملے تو وہ کبھی بڑھا نہیں ہوتا بس ایک لانت رہ گیا مجھ میں یہ بھی چھوٹ جائے تو میں آرام سے دس پندرہ سال اور نکال سکتا ہوں کیا مطلب جی ناصر نے پوچھا بڑھے کی آنکوں میں شریر مسکراہت نظر آئی اس نے اتحا سے دائیں بھائیں دے کر اپنے سبز ٹراؤزر کی جیب میں سے وسکی کا ٹین کوارٹر نکالا تھرے سے اچھی گئے پر ہے تو پھر بھی شراب اب چھوڑ دوں گا اسے بوڑے نے کہا پھر ذرا توقف کر کہ اس نے دائیں آنکھ تباہی اور بولا کڑی بھی یہی کہتی ہے کڑی آپ کا مطلب ہے لڑکی کاکا جی اتنے بولے بادشاہ نہ وڑو مجھے پتہ ہے کل یہاں آتے ساتھ ہی تم نے مجھے اور کڑی کو دیکھ لیا تھا میں اسی کڑی کی بات کر رہا ہوں نام تو اس کا کچھ شور ہے مشکل سا فضیلہ کے فضیلہ پر میں اس کو کڑی کہتا ہوں جب میں فیصل آباد میں تھا تو کبر میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھا تھا اس کڑی نے مجھے کبر کے اندر سے کھینچ ریا اور اس کے پیچھے اصل مہربانی سٹیپن سہب کیا ہے بڑا سخی بندہ ہے بوڑے نے ذرا توقف کیا اور بولا یہ نظیر محمد جو سامنے بیٹھا باجہ بجا رہا ہے یہ ابھی میری طرح گلیوں میں مٹی خراب کر رہا تھا یہ مشہور قوال دینہ بخش کے پیچھے تالی بجاتا تھا پھر آئیسا آئیسا ترقی کر کے باجہ بجانے لگا اس نے چاریس سال تک دینہ بخش کے ساتھ باجہ بجایا پھر دینہ بخش مر گیا اور ساتھ اس کو بھی مار گیا اس پر فاقے گزرنے لگے اس کی گھر والی نے ساری زندگی اس کا خوب ساتھ نپایا تھا آخری عمر میں دونوں ایک دوجہ کے سانس کے ساتھ سانس لیتے تھے پر جب نظیرہ بیروزگار ہوا تو جوان اولاد نے ان کو در بدر کر دیا بیوی بیمار ہو کر مر گئی تو نظیرہ نے بھی کراچی چھوڑ دیا اور لاہور آ گیا یہ پچھلے تین سال سے لاہور میں تھا سالہ دن گلیوں میں پھرتا رہتا تھا رات کو داتا دربار سے لنگر کھاتا تھا اور کہیں پڑھ کر سو جاتا تھا اب دیکھو موجے کر رہے ہیں جہاں پہچانا ہی نہیں جاتا رنگ لال ہو گئے کمر آئیسا آئیسا سیدھی ہو رہی ہے کبھی کبھی تو پتلون بھی پین لیتا ہے اور جنٹل مین لگنے لگتا ہے بات کرتے کرتے بوڑے نے ایک بار پھر نظیر سے فرمائش کی یار ذرا سنا نا کل والا گانا دو انسوں کا جوڑا نظیر نے مشکل آ کر انکار میں سر علایا اور تربیہ گانے کی دھن بجاتا رہا اس کا ننگ واقعی سرخ نظر آ رہا تھا اسی دوران میں نیکر پوشٹ ڈاکٹر مالینہ اونچی ایڈی پر چلتی ان کے سامنے سے گزر گئی ناصر سے باتیں کرتے بوڑے کی نظر بے ساختہ اس کی بل گھاتی کمر پر اٹھک گئی جب تک مالینہ دروازے کی پیچھے جل نہیں ہو گئی بوڑا نوجوانوں کی طرح اسے دیکھتا رہا جیسے کسی لذیذ شیعہ کو دیکھ کر موں میں پانی بھراتا ہے بوڑے کے اونٹوں پر بھی لوابے دہن چمک اٹھی ناصر اور رستم کو وہ بڑا دلچسپ شخص محسوس ہونے لگا رستم نے بوڑے کو بزرگوں کہہ کر مخاطب کرنا چاہا لیکن پھر چچک کیا اس نے کہا آپ نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر مسکرہ ہٹوبری نام تو ایسا ہی ہے جیسے آج سی نوے سال پہلے ہوتے تھے محمد بوٹا لیکن کڑی مجھے پیار سے بوٹے کی بجائے بوبے کہتی ہے مجھے بھی یہی نام چنگا لگنے رکھا ہے آپ کی شادی ہوئی تھی رستم نے پوچھا بڑی پرانی بات ہے لگتا ہے کہ چار پانچ سو سال سے کموارا ہی ہوں کیا مطلب میری بیوی بھی میری طرح منگتوں کی برادری سے تھی پر اچھی شکل و صورت کی تھی شادی کے چھ سات سال بعد ہی وہ بیمار ہو گئی اور ایسی بیمار ہوئی کہ بس بیمار ہی ہو گئی پورے چونہ سال تک میں نے اس کی بیماری بھوگتی گلیوں میں منگ منگ کر اس کا علاج کرایا پر اس کی حیاتی پوری ہو چکی تھی ایک دن وہ اپنے تین بچوں کو چھوڑ کر مر گئی ایک لڑکی تھی دو لڑکے تینوں خیر سے جوان تھے ان دنوں برادری کی ایک بڑی اچھی عورت کا رشتہ میرے لیے آیا تھا میری طرح اس کا اڈا بھی کلیفٹن کے علاقے میں تھا ہم دونوں ٹھیک دار کے پیسے نکال کر کئی دفعہ تین تین سو کی دیاری لگا لیتے تھے زکاة رمضان عید پر اس سے بھی زیادہ پیسے ہو جاتے تھے میں بھی خود کو بالکل تندرس سمجھتا تھا میں اس حورت سے شادی کرنا چاہیے لیکن ساری کی ساری برادری خواہ دو کر میرے پیچھے پڑ گئی مجھ پر سو طرح کی لانت ڈالی گئی خاریک نے کہا کہ گھر میں جوان اولاد ہے اور مجھ کو شادی رچانے کی پڑی ہوئی ہے کسی نے یہ نہ سوچا کہ میری اولاد تو جوان ہوئی ہے پر میں نے چودہ سال اس زناندی کی خدمت کرتے گزارے ہیں جو بسر سے اٹھ بھی نہیں سکتی تھی ہو چھوڑو یار بوڑے نے اپنا سر رفی میں ہلایا ان باتوں میں کیا پڑا ہے یہ دنیا ایسی ہی ہے اور ایسی ہی رہے گی اسٹیپن سیب سچ کہتے ہیں پرانی باتوں پر جلنا کڑنا بیکار ہوتا ہے اپنا دھیان آگے کی طرف رکھنا چاہیے جو خوشی مل جائے اسے آگے بڑھ کر مٹھی ڈال لینی چاہیے ڈاکٹر مالینا ایک بار پھر لٹک بٹک چلتی ایک دروازے سے نکل کر دوسرے دروازے میں داخل ہوئی بوڑے کی نکاہیں ایک بار پھر بے ساختہ اس کا پیچھا کرنا لگی لگتا تھا کہ عورت کے لیے اس کے اندر کافی خلا موجود ہے اسے تقریباً ساری زندگی تنہائی میں گزاری تھی اب اس کے اردگیر نا صرف فورتیں تھی بلکہ اس کے اندر ایک نئی ترنگ بھی موجود تھی زندگی کے آخری حصے میں حصے ہی لیکن اس کے روز و شب نے حیران کن پلٹا کھایا تھا اور وہ اس پلٹے پر بہت خوش تھا یہ بھی اس کے سٹیپن سیب کی مہربانی تھی کہ وہ چورہ سی برز کی عور میں خود کو نوجوان محسوس کر رہا تھا اسی دوران میں کہیں سے اندر بوٹا کی ساتھی لڑکی نے اسی آواز دی ڈارلینگ؟ بوبے؟ ڈارلینگ؟ وہ اپنے پوپلے مو کے ساتھ مسکر آیا یہ دیکھو میری مدو بادہ مجھے بھنا رہی ہے میں ابھی آتا ہوں وہ اٹھا اور اپنی نیم خمیدہ کمر کے ساتھ سمل سمل کر چلتا ہوا اندر چلا گیا ناصر نے رستم کی طرف دیکھ کر بمیں ہچ گئیں اور زیرے لمح مشکر آ دیا دو بابے تو یہ ہو گئے تیسرا کہاں ہیں؟ رستم نے پوچھا وہ بھی یہیں کہیں ہو گا میں نے دیکھو اسے کل وہی تو آیا تھا بارش میں بھیگتا ہوا کافی موٹا ہے زیادہ گھومتا پھرتا نہیں ہے وہی کمرے میں پڑا میوزک سنتا رہتا ہے یا اپنی مدو بالا سے مساج کراتا رہتا ہے یہ مدو بالا سفید چبری والی ہے یعنی انگریز ہے اچھا اس کی بھی مدو بالا ہے؟ بلکل تینوں کے تینوں اولڈ مین اس وقت موج میں ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی کہ جب اللہ دیتا ہے تو چھپ پر پھاڑ کے دیتا ہے اور اس کے دینے کا کوئی وقت بھی نہیں ہے یہ تینوں بابی سیش و آرام اور پروٹوکول کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے جو اب بھی نہیں آسل ہے وہ اسے سٹیفن صاحب کی میربانی سمجھ رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ میربانی بے مطلب نہیں ہے سٹیفن صاحب اور ان کے بعض کو اپنے تجربے کے لیے بندے درکار تھے یہ تینوں اس وقت سب گندل پر ہونے والے تجربوں کا حصہ ہیں آپ کی بات صحیح ہے لیکن کچھ بھی ہے تجربے مزیدار ہیں ناظر کی ہنٹوں پر ہلکی سی مسکراہتی موسیقی